دوستو باتچیت میں آپ کا پھر ایک بار سواگت ہے آج کل ٹویٹر کے ایکس اونر اور اس کے جو ہے وہ سنستھا پک جیک دوڑسی کے ایک بیان نے بھارت میں ہنگامہ مچایا ہوا ہے انہوں نے یہ کہا کہ بھارت میں جب کسان تحریک چل رہی تھی کسان آندولن چل رہا تھا تو سرکار نے جو ہے وہ اس ٹویٹر پہ بہت سارا دباؤ ڈالا اور ان کو جو ہے ان کا دفتر بند کرنے کی دھمکی تھی اور اس کے پدادکاریوں کے گھروں پر چھاپے بھی مارے اور سرکار یہ چاہتی تھی کہ اس کے خلاف جو بھی چیزیں ٹویٹر پہ آتی ہیں ان کو آنے نہ دیا جائے ان کو روکا جائے ان کو ڈیلیٹ کر دیا جائے یہ بات دورسی نے ایک انٹرنیشنل پریٹ فارم پہ کہی اور ان سے بھارت کے بارے میں نہیں پوچھا گیا تھا ان سے تو یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ کے اوپر کسی سرکار کا دباؤ پڑا تو اس کے جواب میں انہوں نے جو ہے وہ بھارت کا نام لیا اور بھارت کے بارے میں اس طرح کے آروپ لگائے تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس طرح کے آروپ کے کیا معنی ہوتے ہیں دیکھئے ایسا ہے کہ ایک تو ہم کوئی سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارے ملک کا جو ڈیموکرٹک سسٹم ہے یہ ہم نے جنرلی ویسٹ یورپ اور امریکن سسٹم سے لیا ہوا ہے اس میں جو ہے جو ڈیموکریسی ہماری ہے اس میں سے یہ ضروری نہیں کہ صرف آدمی موٹی ڈالے اس میں یہ ضروری ہے کہ ایک خاص طرح کا جو ہے ساری چیزوں کے بارے میں لیبرل اپروچ رکھا جائے اس لیبرل اپروچ میں یہ بھی بات ہے کہ آپ جو ہیں کیا کہنا چاہیے جو ڈیسنٹ ہے یا جو آپ کے ساتھ جو وہ ہے جو ایسی اپنے آپ کو پسند نہیں ہے آپ کے خلاف اس کی بھی عزت کریں جیسے انگلینڈ کے ایک پرائم منسٹر کا بڑا ایک کومن وہ ہے انہوں نے یہ کہا تھا انہوں نے اپنے 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 اپنیشن سے کہا تھا کہ آپ جو بھی بات کہہ رہے ہیں میں آپ اس کی بات سے سو پرسنٹ جو ڈیسنگری کرتا ہوں آپ کی ہر ایک بات سے لیکن میں آپ کی کو کہنے کا حق جو ہے وہ دینے کا رائٹ جو ہے سو پرسنٹ دیتا ہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیسنٹ ہے اس کا ڈیموکریسی میں جو ہے آپ کی مقالفت رہا ہے اس کا ڈیموکریسی میں بہت بڑا جو ہے اسکوپ ہے اب دکت یہ ہے کہ ہمارا جو آج کل کا نظام ہے جو مدی سرکار ہے اس کو یہ بات نہیں پتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر ان کی بات سے سہمت نہیں ہے یا سہمت ہی جتا رہا ہے تو وہ جو ان کا دشمن ہو گیا مطلب جو کہ ڈیموکریسی میں کبھی ہوتا نہیں ہے مزید کی بات یہ ہے کہ اندھی کے پارٹی کے جو پرانے لیڈرز تھے بی جی پی وغیرہ کے وہ یہ بات سمجھتے تھے جیسے اٹل بیری باجپہی نے کئی بار کہا اور ان کا بی جی پی کا ایک واقع بن گیا تھا کہ آپ سے ہمارا متبید ہے لیکن منبید نہیں ہے دکت کیا ہے کہ یہ والی سرکار جو متبید اور منبید کا انتریری سمجھ پا رہی ہے اس لیے جو بھی کوئی ایسی بات کرتا ہے اس کے اوپر یہ لوگوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں جو روکنے کی آپ کوشش کریں گے تو میڈیا جو ہے اس پہ بھی آپ دباؤ ڈالیں گے ٹوٹر پہ بھی دباؤ ڈالیں گے اور بھی بات کریں گے جو کچھ ایسی بات کرے گا اس کو آپ دیش دروی بھی کہیں گے تو ٹوٹر والے نے جو بات کہی ہے اس کے بارے میں کوئی تاجب کی بات نہیں ہے ہم سب کو پتا ہے کہ جتا بھی انڈیا میں میڈیا ہے اس پر بڑا پریشر اس بات کا کہ وہ ڈیسینٹ کی بات کو جو ہے کیا کہنا چاہیے نہ چھپے نہ بروڈکاسٹ کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے اس میں کہی بھی کوئی غلطی ہے اب یہ ایک ایک فورنر ہے وہ کہہ رہا ہے ایک بات ایسی ہے جو کہ ہمارے ملک کی سمجھ یہ کہ ایک جو ایمیج ہے اس کو ذرا اچھا نہیں دکھاتی ہے اس لیے ہمیں برا لگ رہا ہے لیکن جو بات ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں صحیح ہے اس بات کے آنے کے بعد جو ہے وہ منتری جی جو چندر شیکر ہے وہ سٹیٹ مینسٹر فار انفرمیشن اینڈ بروڈکاسٹنگ انہوں نے اس کو سرہ سر جھوٹ قرار دے دیا اس کے بعد پھر مالویہ صاحب آئے انہوں نے جو ان کے آئی ٹی سیل کے ذمہ دار ہے عمیت مالویہ انہوں نے اس کے بارے میں جو ہے وہ لمبا چوڑا ہے یہ کہہ دیا کہ یہ جو ہے وہ لوگ ہمارے قانون کو نہیں مانتے وہ لوگ ہمارے قانون کی مخالفت ہیں اور وہ لوگ جو ہے وہ ہمارے سپریمیسی کو نہیں مانتے اس کے بعد وہ روی شنکر پرساد صاحب آگئے انہوں نے بھی جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ لوگ امریکہ اور برطانیہ کے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دے ہوتے ہیں لیکن ہمارے سامنے جواب دے نہیں ہوتے تو سوال یہ ہے کہ آخر ایک آدمی نے ایک انٹرویو دے دیا اس کے اوپر اتنا زوردار اس کا ویرود کرنے کی اتنے سارے لوگوں کو میدان میں اترنے کی کیا ضرورت ہے یہ ایسا ہے کہ بڑی اگر صفائی سے بات کری جائے تو جو عمیت مالویہ صاحب کا سوال ہے وہ تو جھوٹ کی فیکٹری چلاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تک ہندوستان میں جو ہے کسی نے جھوٹ کی جو ہے جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے تھی بڑی فیکٹری نہیں چلائی ہم لوگ پرانے میڈیا کے لوگ ہیں ساری زندگی میڈیا میں لگائی تو تھوڑا بہت میڈیا کو برگلانے کے لیے کچھ اور کرنے کے لیے سبھی نیتا لوگ کہتے آئے ہیں کیونکہ اچھی پمسٹی مل جائے ان کے دشمن کو کی ایمیج خراب ہو جائے تو سبھی لوگ تھوڑا بہت تو کرتے آئے ہیں لیکن جھوٹ کو اتا پرفیٹ کر کے اس کی ایک فیکٹری بلگو چلانا جو ہے یہ کام عمیت مالویہ صاحب نے کیا ہے ان کی تبارے میں کچھ بات نہیں کہنا چاہتا جہاں تک رمی شنگر پرساد جی کا سوال ہے چنشگر جی کا سوال ہے یہ صدی بات یہ کہ ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ٹاپ لیڈرشپ ہے جس کا کہ اس کو یہ جو ہے ڈیسنٹ نہیں پسند ہے اس لئے کسی نے ڈیسنٹ کی بات کری اگر ایسی بات کری تو اس پہ یہ اٹیک کر کے چاہتے ہیں کہ ان کا بھاو جو ہے جس سے بڑے نیتاؤں کے ٹاپ لیڈرز کی نگاہوں میں یہ آئیں اور نیچولی ان کی سرکار ہیں ان کی نگاہوں میں آئیں گے تو ہو سکتا ہے ان کو کچھ پولٹیکل گین ہو تو ان کا جو بھی جو کیا کرنا چاہیے جو یہ کہہ رہے ہیں اس میں ایسا نہیں کہ یہ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں آپ نے ان سے آ رہے ہیں بسیکلی اپنا جو ہے جس کو کہا جائے کہ ایک بڑی ویسی بھردی باشا میں کہہ جائے پولٹیکل بہت بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ لیکن بات جو جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ یہ پوری پوری سرکار ہے اسی کا یہ روک ہے کہ بھئی کوئی بھی چیز ایسی نہ کہہ جائے جو کہ ان کو پسند نہیں ہے سب ہے اور کوئی کہہ رہا ہے تو اس میں دباؤ ڈالا جائے تو یہ جو لیڈرز کہہ رہا ہے یہ سب جو سرکار کا جو روک ہے جو اوپر سے آتا ہے اسی کو یہ ریفیٹ کر رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہے لیکن پروفیسر صاحب یہ جو بات ہے یہ کوئی پہلی بار ڈورسی نے نہیں کہی بلکہ اس سے پہلے ایلن مسگ جو اس کے نئے مالک ہیں ٹویٹر کے وہ بھی یہ بات کہے چکے ہیں کہ بھائی بھارت میں جو ہے وہ ٹویٹر پر کام کرنا بہت سارے جو قانون انہوں نے بنایا دوہزار اکیس میں اس کی وجہ سے جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ جو ہے وہ کسی اس طرح کے میڈیا کو چلانا یہ مشکل ہے یہاں تک کہ سبرمنیم سوامی نے بھی یہ بات کہی کہ میرے بھی کئی ٹویٹر جو ہے وہ کئی ٹویٹس کو سرکار کے دباؤں پر نکالا گیا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس مہینے جنوری میں ایک ریپورٹ آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سرکار نے جو ہے وہ بی بی سی والی فلم کے بارے میں وہ تو ایک تھرڈ پارٹی کی ریپورٹ تھی کہ اس کے بارے میں جو ٹویٹس سے ان کو نکالا اور اس کے لیے بہت سارے قانون کا حوالہ دیا جو ادینیم سولہ تین ہے اور ادینیم دو ہزار ہے اور سکتی نائن اے ہے تو یہ باتیں تو بہت سارے لوگ کرتے رہے ہیں اب ہمارے منطری جی یہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹویٹر نے جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے قانون کو توڑا ہے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے قانون کو توڑتا ہے اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو کوئی سزا نہیں دی یہ دونوں باتیں کیسے ہو سکتے ہیں آپ یہ کہیے کہ اس نے کوئی قانون کو نہیں توڑا یا آپ یہ کہیے کہ اس نے قانون کو توڑا تو ہم نے سزا دی آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نے قانون کو توڑا بھی ہے اور ہم نے اس کو سزا بھی نہیں دی تو اس کو آپ کیسے ریلیٹ کرنے کی نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ قانون کو توڑنے کی بات تو غلط ہے کیونکہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ جو ہے گورنمنٹ کو کوکو کیسائز نہ کر سکے ہیں تو کانون تو کوئی ہے نہیں اور کیونکہ کانون نہیں ہے آپ کوئی سزان نہیں دے سکتے تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایک پریشا ڈالنے کی والی بات ہوتی ہے اور اس میں ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ بات یہ ٹوٹر نے پہلی بار نہیں کہی ہے یہ بات فیس بک والی بھی کہہ چکے ہیں اور بھی لوگ کہہ چکے ہیں اور دیش میں تو سب لوگ جانتے ہی ہیں تو سوال یہ کہ ٹوٹر نے جو کوئی بات کہی وہ ہی کہی جو کی دیش میں ہو رہا ہے تو آپ اسے قانون توڑنے کی بات کریں کیسے کہیں گے کوئی قانون ہی نہیں ہے کہ آپ کا dissension نہ ہو یا آپ کے جو بات کہہ رہے ہیں اسے خلاف نہ بولا جائے ایسا تو کوئی قانون نہیں نہیں قانون تو یہ ہے کہ میں مالی کوئی official secret act ہے وہ آپ کر یہ تب سمجھ میں آتا ہے قانون تو توڑتا ہے آپ کوئی ایسی بات کریں جو کہ communities میں آپ اسے جھگڑا ہو تب کوئی بات آتا ہے کوئی بلاس ٹیمی کیا بات کریں تب قانون ٹوٹتا ہے اگر گورنمنٹ کی کسی policy کو یہ بات پر ڈیسائز کیا جا رہا ہے تو چاہے ہندوستان میں ہو چاہے باہر ہو انڈین میڈیا کریں یا باہر کی میڈیا چینلز کریں اس میں کوئی قانون تو نہیں ٹوٹتا میرے ساپ سے مطلب یہ تو ان کا کہنا جو ہے basically غلط ہے یہ جیسی ایسی باتیں کری جاتی ہیں یہ سب پریشر ڈال دے کے ٹیکٹکس ہوتی ہیں جس سے کہ مطلب میڈیا ایسی باتیں نہ کریں جو کہ ان کو سوٹ نہیں کرتی ہے قانون کا اس میں کوئی کہیں میں نہیں سمجھتا آپ کو آتا ہے اچھا یہ ٹوٹر پہ بہت سارے لوگ مخر ہوتے ہیں جیسے تری نمول کے ڈیریک اوبران ہے یا ایک مشہور ساماجی کارکرتا ہے مشہور پترکار ہے غسالہ وہاب مطالی سرن اور امریکہ کے جو ہے ایک مشہور ابھی نیتا ہے جان کیو سیک ہندوستان کے بہت بڑے وکیل ہیں پرشاند بھوشن صاحب تو یہ بات آئی کہ ان لوگوں کے جو ٹوٹس ہیں اتنے مشہور لوگوں کے ٹوٹس ان کو سرکار نے جو ہے وہ ٹوٹر سے نکالنے کے لیے کہا میرا سوال یہ ہے سر کہ مہارت میں فی الحال ایک ایسی پارٹی کی سرکار ہے جو دنیا کی سب سے بڑی راجنیٹک پارٹی ہے جس کے پاس جن سنسادھن بھی بہت ہے اور روپیوں کی بھی پائسے کی کوئی کمی نہیں ہے اتنا زبردست آئی ٹی سیل ہے جس کا ابھی آپ ذکر کر رہے تھے میڈیا کو انہوں نے تقریباً اپنے اوپر کنٹرول میں لے لیا ہے تو یہ سب اور پارلیمنٹ میں ان کو جو ہے بہت ہی تھمپنگ میجورٹی ہے تو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اگر کچھ لوگ ٹوٹ کچھ کر دیتے ہیں تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے کیوں یہ لوگ اتنے گھبرا جاتے ہیں اور وہ ٹوٹ نکالنے کے لیے جو ہے وہ کسی انٹرنیشنل کمپنی پہ دباؤ ڈالتے ہیں اس کے پیچھے کیا سائیکالوجی ہے یہ میں سمجھنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ سائیکالوجی جو آپ نے کہا یہ بہت ہی میں سمجھت ہوں کہ آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے جو کہ ساری پرولم کی روٹ پہ جانے والا ہے اس کے دیکھیں دو تین پہلو ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ دبانے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی بھی طرح کا پیشن ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ کو دیموکیٹک مائنڈ نہیں ہے یہ بات سیری سیری پتا لگتی ہے دیموکیٹک مائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے کیا کہنا چاہیے آپ کو اپنا پوزیشن سائنے کی کیپیسیٹی نہیں ہے سبتی ہے اپنی ریپورٹنگ کے دوران ہم ایسے ریڈر سے ملتے تھے اب میں ان کا نام بھی لے سکتا ہوں اگر آپ کچھ سبجھیں جو کہ کہتے تھے ہمارے بارے بھی کچھ بھی لکھو کوئی دکت نہیں ہے مطلب کوئی بھی بتاؤ کوئی بھی ایسا سوال کرو جو کہ کیا ہے بلکہ ہمارے یو پی کے چیف مستر ساتھ نے بھوگونا صاحب وہ کہتے تھے کہ بھئی ایسا ہے کہ کچھ بھی کرو ہمیں اخوار سے پڑوں سے بلیک آؤٹ بات کرو اگر ہمارے بارے میں اچھا نہیں لکھتا تو خراب لکھو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کچھ نہ کوئی لکھتے رو ہمارے بارے میں ہم لوگ ہستے بھی تھے اس بات پر مطلب یہ سب ہے عرجل سنگھ صاحب تھے یہ کسی نے یہ الزام لگایا کہ ان کے فادر جو ہیں وہ گھوس لینے کے چکر میں پکلے گئے آپ کو یقین نہیں ہوگا عرجل سنگھ نے وہ جو پورا پورا جو وہ تھا چار شیٹ تھی وہ ایک پترکار کو دے دی بھئی آپ جاننا چاہتے ہیں اس بارے میں تو دیکھئی یہ ہے تو کہنے کا مطلب یہ تھا یہ سب لوگ ایسے confidence کے لوگ تھے جن کو کوئی دکھت نہیں تھی نارو جی کو خود کوئی دکھت نہیں تھی تو دو باتیں ہیں ان لوگوں کے پاس ایک دیموکرٹیکٹ اپرامنٹ تھا جو ان کے پاس نہیں ہے جو ان کی پوری training ہے جو کچھ ہے اس میں ان کا جو ہے پورا ایک mind بنا ہوا ہے جس کو کہ آپ جو ہے کیا کہنا چاہیئے دوسرے کونے کہتے ہیں تالیبانی mind ہے بڑا برا مانتے ہیں جب ان سے یہ کہا جاتا ہے جو یہ جانتے ہیں سمجھتے ہیں وہ ہی سب ٹھیک ہے اور کوئی چیز سیکھ نہیں ہے ایک تو ان کا mind یہ problem ہے mental makeup کی problem دوسری بات ہے کہ جب آپ کسی بات کو دبانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات ہے وہ سچ کو جاگر کر رہی ہے آپ سچ کو لانا نہیں چاہتے کہیں نہ کہیں جو ہے کیا کرنا چاہیے یہ بھی بات ہے ہم نے کہا جاتا ہے ہندی کی کہاوت ہے کہ بھئی ساج کو آج کیا اگر صاحب بات ہے آپ آنے دیجے کوئی بات نہیں ہے اگر کسی نے ایسی بات کہہ دی جس کے کہ فیکچول مان دیجے کوئی گربل ہے تو ہم فیکٹس لاسکتے ہیں اس کو دکھانے کے لیے نہیں ایسے نہیں ایسے کہا آپ debate ہو ہی سکتا ہے میڈیا تو debiting platform ہے ہی ہے تو یہ سچ کی بات بھی نہیں کرتے سب ہے دوسر دو بات بات یہ تیسی بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہی بہت اہم بات ہے کہ ان کے پاس سب سے بڑی پارٹی ہے سب سے بڑا جنادھار ہے سارا میڈیا پہ کنٹول ہے اس کے بعد بھی ان کو self sense of confidence نہیں ہے کیونکہ ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وقت ان کا شکنجہ ضرور جو ہے کیا کرنا چاہیے ان کے اوپر ہے لیکن اس کا اس کا جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں جنتا جو ہے یا عام آدمی جو ہے اس کو جو دل سے نہیں اس کو بانتا ہے ان کو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کو اندر سے کہیں نہ کہیں جو ہے اپنے اوپر self confidence نہیں ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں دیکھا جائے کسی بھی معاملے میں کر رہے ہیں اس میں جو ہے کیا کرنا چاہیے مجھے کہنا چاہیے اس میں credibility کی کمی ہے یہ سمجھئے یہ کچھ بھی کہتے ہیں جیسے مالی انہوں نے جو ہے بڑے political leaders کو گالی دی یا اور کچھ کیا ان کو مالوں میں اندر سے مالوں میں سے credibility کی کمی ہے یہ بھی معلوم ہے کہ پچھلے جو سات ستر سالوں میں اندر سے چلا ہے وہ یہ خاص رہے کے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں idea of india پہ چلا ہے گاندی جی کی ایک philosophy پہ چلا ہے نہرو جی کی اس پہ چلا ہے جو ہمارے freedom struggle میں جن لوگوں نے کیا کرنا چاہیے اپنی شہادت دی ہے sacrifice پہ اس کے basis پہ چلا ہے یہ ایک بلکہ نیا narrative کرنا چاہتے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ نیا narrative میں دم نہیں ہے وہ جھوٹا بھی ہے کافی مطلب اس کے تمام طرح کی جھوٹ بولے جاتے ہیں اب جیسے میں آپ کو بتاؤں بات لمبی ہو جائے گی جیسے کئی طرح کی جھوٹ بولے گئے کہ صاحب ایسا ہے کہ پٹیل میں اور نہرو میں جگڑا تھا وہ یہ مہینوں تک چلتا رہا تمام لوگ اس سے یقین کرتے ہیں جبکہ صحیح بات ہے اس میں کہیں کوئی دم نہیں ہے کہیں کوئی دم نہیں ہے اچھا اسی طرح انہوں نے کہا کہ سبحاشد بوز جو ہیں وہ جو ہیں وہ نہرو جی کے بڑے خلاف تھے مطلب ہی سب ہے جبکہ صحیح بات ہے کہ سبحاشد بوز سر خلاف تھے تو ان کی ایڈیولوجی خلاف تھے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو کیا کہنا چاہیے پوری طرح سیکلور تھے اپنے پروچ میں مطلب شاہد نواز کار ان کے سب سے ٹرسٹڈ جنرل تھے تو سوال یہ کہ سبحاشد بوز کو اس لیے ان کو پکڑتے ہیں جسے کہ ان کو نہرو جی کے گئے چیز کیا جا سکے جب آپ ایک جھوٹ سے جھوٹ کو اسٹیلیش کر رہے ہیں تو آپ سے کتنی بڑے آدمی ہو رہے ہیں اندر سے آپ کمزوری رہیں گے نا اس کو سمجھ گیا انہوں نے کہا بھگر سنگھ جو ہے کیا کہنا چاہیے وہ نیرو جی نے ان کو کوئی وہ نہیں کر رہا سپورٹ نہیں کیا مطلب اسے ملنے نہیں گئے سب جو جھوٹ بولتے آتے ہیں یہ جو ان کو معلوم ہے کہ اندر سے جھوٹ ہے تو اندر سے جب ان کو پتا لگتا ہے تو کمزور ہوتے ہیں تو کمزور آدمی جو ہے جو اندر سے کمزور ہے اس کے پاس آپ اوپر سے قدی طاقت آ جائے وہ کمزوری بانا رہتا ہے اسی لیے یہ اس سے گفراتے ہیں اگر ایسی باتیں نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس سے گفرانی ضرورت نہیں ہے اور میڈیا پر اس طرح کوئی پریشن رکھنی ضرورت نہیں تو سیدھی سیدھی بات ہے تو سچویشن پیدا ہو رہی ہے فریڈام آف ایکسپریشن کے تعلق سے یا یہ کہ فریڈام آف پریس کے تعلق سے اور جس کے لیے بہت سارے لوگ چنتہ جتاتے ہیں تو آپ کے خیال میں سیویل سوسائٹی اور پریس فریٹرنیٹری کو اس حالت کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے مطلب ان کے لیے کیا پریکٹیکل سٹیپس آپ سجسٹ کرتے ہیں تاکہ گریجویلی جو ہے وہ بہتر ہی کی طرف ہمارا ہماری وہ پڑھت ہو دیکھیں آپ کا جو سوال ہے اس کی دو آسپیکٹ ہے اور دو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایمیت رکھتے ہیں ایک تو دیکھیں جنرلیس سے کریکٹر کا سوال ہے آپ کا جنرلیسٹ ہے اور آپ پرپرٹ جنرلیسٹ ہیں تو آپ کو جو ہے چھوٹے موٹے چھوٹے بڑے لالت سے آپ کو اوپر ہونا پڑے گا مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ جب جنرلیسٹ کرتے تھے تو ہم لوگ کو کوئی لالش نہیں دیا جاتا تھا ہمیں بھی دیا جاتا تھا لیکن ہم لوگ جو ہے نہیں کرنا چاہتے تھے تو یہ ہے ایک تو آپ کو لالش سے اوپر ہونا پڑے گا دوسرے آپ کو تھوڑا سا ڈیڈر بھی ہونا پڑے گا آپ کو ڈرپوک نہیں ہونا پڑے گا اگر آپ کو ڈرپوک ہے تو آپ جنرلیسٹ بنی نہیں سکتے آپ کچھ بھی کر سکتے دنگی میں لیکن آپ ایک اچھی جنرلیسٹ ہی مر سکتے اگر آپ ڈرپوک آدمی آپ کے اندر کا لے جاؤنا چاہیے مطلب پرائے جنرلیسٹ تھے سیکریفائس کرتے رہتے تھے اب آپ دیکھئے بڑی مجیدار بات ہے انڈین جنرلیزم کے راہ آپ ہسٹری دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک بڑی عجیب سا آپ کو دکھائی دے گی بات ہندوستان کے جنرلیزم کا جو اتحاس ہے سمجھئے قریب سوا دو سو سال پرانا ہے دھائی سو سال کر لیجئے لیکن آپ دو سو سوا دو سو سال پر کیے برابر جو ہے جنرلیزم جو ہے کہی دا کسی طرح سے سرکار کیونکہ کڑی سائز کرتا رہا تو سرکار کی دگاوں میں کھٹکتا رہا اور ہر ایک حکومت نے خاص طور پر انگریزی حکومت نے ان کو دبانے کی بہت کوشش کری بہت کم سلریز بلتی تھی اکپاروں کو دبایا جاتا تھا سب کو کیا کرنا چاہیے پیشر کیا جاتا تھا یہ یہاں پر بات لوگوں پتا ہے لیکن میں دوبارہ ریمائنڈ کرنا لیکن گاندی چی کو نو سال کی جیل اس لیے ہوئی تھی کہ انہوں نے تین چار آرٹیکلز ایسے لکھ دیئے جو کہ گورنمنٹ کے بار خلاف تھے انگریزوں کے حکومت خلاف تھے پیسے ہوتے نہیں تھے ہم لوگ جب خود جنرلزم میں آیا آسے پچاس پچپنس سال پہلے تب بھی سال دیتنی کم ہوتی ٹھیک ہے کیا بتایا آپ کو شرماتی تھی لوگوں کو بتانے میں لیکن ساری دشواریوں کے باوجود ساری لوگ اس کے باوجود جو ہے اندوستان کا جنرلزم جو ہے وہ اپنا سر اٹھائے کھڑا رہا اور جو بھی حکومت ہوئی سے خلاف ہوتنے کا کریج کرتا رہا اب پچھلے سالوں میں بیس پچھے سالوں میں جنرلزم میں پیسہ آیا ہے جب ہی تا پیسہ آگیا تھا جنرلزم دب رہے ہیں مطلب نہیں کہتا بڑا کونٹریکشن ہے جب پیسہ نہیں تھا غریب تھے تھا وہ کھڑے رہتے تھے وہ آپ نے سر اٹھائے ہوئے جب ان کے پاس پیسہ آگیا ہے رسورسز آگیا ہے سب دب رہے ہیں مطلب یہ سب تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اگر جنرلزم کو جو ہے کیا کرنا چاہیے جیسے جو آپ بات کہہ رہے ہیں جو آپ کا concern ہے وہ کرنا ہے تو اس کو لالت سے اوپر اٹھنا چاہیے پیسے کیلئے اس کی لالک سے اوپر اٹھنا چاہیے آپ کو اگر پیسہ کمانا ہے اور کسی پروفیشن میں چلائی ہے جنرلزم میں کیوں آتے ہیں پھر مطلب تو یہ سب ہے تو ایک تو سوال یہ جنرلزم کے کریکٹر کا ہو گیا ہے جس سے بیسک بات ہے دوسری بات جو آ رہی ہے وہ آپ دیکھیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ اونرشیپ کی بات آ رہی ہے جو مالک ہے ان کے دس بزنس چل رہے ہیں دس گلوڑ کر رہے ہیں سب ہے تو جہاں بھی ہوا گورنمنٹ ہے ان کا جو ہے چکن جا کس دیا ابھی جو لیٹس اگزامپل ہوئی ہے اس میں یہ منسٹر ہے اسمت ایرانی جی انہوں نے سابسا اسے کہہ دیا ریپورٹر سے کہہ دیا جس پر آج کل بڑا بابال مچا ہوئے میں تو آئے مالک سے شکایت کر دوں گی مالک سے شکایت کرنے کا مطلب یہ کہ مالک کو آپ دبا لیں کوئی 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 اس کے دس اور بیزنس وغیرہ ہیں تو سوال اس کا ایک پرابلم تب ہی سال ہو سکتی ہے کہ جنرلیس جو ہیں اپنے جو نیوز جنرلیسوں کے خود مختیار ہو جائے ہم ویسٹرن میں ہم ڈیموکریسی کی اور فری پریس کی بات کرتے ہیں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ وہاں پر جو انڈسٹری جو ہے ہمارے انڈسٹری جو ہے زیادہ پریس کو کنٹرول کرتی ہے یا انڈ کرتی ہے وہاں پر جو پریس ہے وہ خود ہی انڈسٹری ہے یہ دیکھئے آپ اس میں جو ایک بہت سمجھے بڑی ایک اچھی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں ہمیں بڑا کیا کرنا چاہیے خوش ہونا چاہیے اور آگے والے میں امید رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یوٹیوب چینل جو آ رہی ہے یہ تمام جو ہیں جن کو مالک جس کے مالک وہ ہی ہیں جو کہ جنرلیسٹ ہے مطلب تو دیکھئے بڑا کھل کر کے وہ بات کر رہی ہے اور مالے نے جس کو کہا جائے کہ بنا کسی ڈر کے فیرلیسٹری وہ لوگ جو ہیں اپنی بات رکھ رہے ہیں چاہیے گورنمنٹ کی فیبر کی ہو چاہیے اگینسٹ کی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ اس کا جو اکھوار کا جو میڈیا کا جو میڈیا کا جو میڈیا کا جو میڈیا کا جو 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 آپ بات کہہ رہے ہیں تو یہ بہت ہی اہم باتیں تھیں جو کہ میڈیا کے تعلق سے اور پریس فریڈم کے تعلق سے اور فریڈم آف ایکسپریشن کے تعلق سے پروفیسر پردیپ ماتھر صاحب ہم کو بتا رہے تھے اور انہوں نے آخر میں سمجھتی ایرانی کا ریفرنس دیا سمجھتی ایرانی نے جن دو جرنیلیسٹ لوگوں کو دھمکی دی تھی ان کو جو ہے وہ بھاسکر نے نکال دیا ہے بھاسکر نے کہا کہ یہ ہمارے تھے ہی نہیں حالانکہ انہوں نے نیوز لانڈری کو بتایا کہ ہم کو جو ہے وہ آئیڈنٹی کارٹ دیا گیا تھا ہم کو جو ہے وہ لیبل والا جو بھاسکر والا آئیگ وغیرہ دیا گیا تھا لیکن یہ کہ سمجھتی ایرانی کے کہنے پر جو ہے وہ ہم سے لے لیا گیا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو ہم اس علاقے کا کرسپونڈنٹ اس پوزیشن سے بھی ہٹ آ دیا گیا تو یہ ایک سیچویشن ہے اس سے لڑنے کے لیے جو باتیں آپ نے بتائیں کہ بھئی جنرلیسٹ لوگوں کو جو ہے وہ بہت دور ہونا چاہیے اور دولت کے پیشے بھاگنے کے بجائے دولت کی وجہ سے ڈرنے کی وجہ بجائے یا کمپرومائز کرنے کے بجائے اپنی جو ایک پترکار کے طور پر جو ذمہ داری ہے اس کو جو ہے وہ بلا جھنجک ادا کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ میسیج جو ہے وہ لوگ لے لیتے ہیں خاص طور سے وہ لوگ جو کہ اپنا میڈیا چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں اور بڑے اخبار بھی اگر اس کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں تو یہ جو ہے وہ ہمارے یہاں بہت بڑی چینج بہت بڑا پریورتن لائے گا پروفیسر صاحب آپ نے وقت نکالا اور اتنی اچھے اچھی باتیں بتائیں اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ہم پھر کبھی کسی اور ٹاپک پر آپ سے باتشیت کریں گے دنے بات شکریہ